اسلام علیکم قسم کے سٹوریاں بیان کرتے ہیں بھئی ابھی کس طرح پر ہوں میں ابھی کدھر جا رہا ہوں تو اس چیز کو کہتے ہیں اسلام وی لاؤگ تو ویسے ہی مین کا تھوڑی لائف میں تھوڑی چینج بنی چاہیے تو اس میں ایسے دوسری قسم کی ویڈیوز کے ساتھ ساتھ تھوڑی وی لاؤگن بھی کر لی جائے تو یہ میری پہلی وی لاؤگنگ ہے یعنی میری وی لاؤگنگ ویڈیوز کی پہلی ویڈیو ہے تو ویسے میں نے کہا ابھی میں کدھر جا رہا ہوں بلا ہاں میں گھر جا رہا ہوں میں گھر جا رہا ہوں تو راستے میں سفر کر رہا ہوں بھی تو میں نے سوچا کہ چلو ویسے تو ہر روز ہی سفر ہوتا ہے لیکن آج در ایک ایک نئی چیز سفر کے دوران آ جائے اور تھوڑی انٹرینمنٹ بھی ہو جائے گی اسی بہانے اور سفر بھی اچھا کر جائے گا تو صورتحال یہ ہے جناب کے مطلب آپ کی لائف میں کوئی نہ کوئی ایکٹیوٹی ہونی چاہیے تھوڑی اس طرح کی کہ آپ کی دلچسپی جسیز میں ہو اور اور آج کل میری دلچسپی تھوڑی ویڈیوز بنانے میں ہیں تو اس لئے میں نے سوچا کہ چولا پھر یہی ویڈیو ہی بنا لی جائے پھر چلو آج تو ابھی میں سفر کر رہا ہوں اور یہاں سے میرے خیال میں بھی کتنی دیر لگے گی یہاں توڑے ہی دیر لگتی ہے کچھ سفر کرنے میں تو یہاں پر سفر کرنے کا اپنا ہی ایک مزہ ہے کیونکہ یہ بھی ایک بڑی اچھے اکٹیوٹی ہے مطلب ویسے تو مطلب نورمللی تو انسان کے لئے ایک عام سی چیز سفر کرنے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا مطلب اس میں کیا پتہ چلتا ہے بھئی یہ کیا چیز ہے لیکن حقیقتاً اگر دیکھا جائے تو آپ اس کو بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز کنسیڈر کر سکتے ہیں مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ انسان جا رہا ہے تو مطلب شاہد ہو سکتے ہیں آپ کو میری یہ بات توڑی عجیب سی لگ رہی ہو یہ تو بہت عجیب سی بات ہے مرحال لیکن میں ویسے ہی جاہر ہے آپ سے گفشن پر لگانے کے دور پر بات تو اس طریقے سے کر رہا ہوں تو یہاں پر آج کل بھی گرمیاں کافی ہوتی ہیں لیکن مرحال یہاں پر تو اسی وحرک سسٹم ہے ہر جگہ تو اس لئے کوئی تینشن والا کام نہیں ہے مطلب بھی سر کیونکہ تینشن والی چیز نہیں ہے گرمی بڑی ہے مطلب بھی اس لئے میں بتا رہا ہوں کیونکہ اکثر لوگ کوئی سمجھتے ہیں کہ اس طرح میڈالیس کانٹریز میں بہت گرمی ہوتی ہے اور گزارہ کرنا بڑا مشکل ہے پتہ نہیں کیا حالت ہوگی مطلب ان لوگوں کے لئے شاید جن کو اس کا اتنا آئیڈیا نہ ہو تو ایسے ہی اپنے طور پر بندہ گیس کرتا رہتا ہے تو وہ بے شک جتنی بھی گرمی ہو بے شک بعض دفعہ ٹیمریچر ہوتا ہے لیکن مطلب یہاں پر آپ کو کچھ محسوس نہیں ہوتا یہاں پر آپ کو کچھ محسوس نہیں ہوتا آپ نے پاکستان والا سسٹم تو نہیں ہوتا مطلب پاکستان میں ہمارے ملک میں تو آپ کو پتہ ہے جاتی رہتی ہے کبھی کوئی مسئلہ پر بھی کوئی مسئلہ اس طرح کی ہے تو یہاں پر لائف یعنی پرسکون لائف ہے مطلب بے شک جتنی بھی گرمی ہو بے شک میرے خیال میں تو ابھی اس طرح میں نے دیکھا تو نہیں لیکن پر بھی میرا اندازہ ہے اگر سیونٹی ڈگری بھی ٹیمپریشر ہو جائے تو اس سے بھی میرے خیال میں اتنا زیادہ کوئی بزہر ہے تھوڑی دیر کے لیے ٹینشن ہوگی مطلب آپ گر سے نکل کر باہر گاڑی میں بیٹھنے لگے ہیں تو اس وقت تک تھوڑی سی جو آپ کو ٹینشن ہوگی تھوڑی دیر کے لیے گرمی لگے گی تو تو آج کے لیے میرے خیال میں کافی آپ سے چھ گپ شپ لگی ہے بھی میں سہی طریقے سے اپنا سفر طے کرتا ہوں اور پھر انشاءاللہ دوبارہ کوش کروں گا کہ اس طرح کی میری ویڈیو بناوں تو اپنا خیال رکھیا گیا اور آپ کو بھی مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ چھوٹی سی چھوٹی چیز میں بھی کچھ انٹرس طراش کیا کریں اس کو اس طرح سے کنسیڈر کیا کریں کہ آپ کے لیے یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے مطلب بشک وہ نارمل چیز ہو ایک عام سی چیز ہو تو آج کے لیے میں بھی اتنا ہی کہنا چاہوں گا آپ لوگوں سے تو مجھے وش کیجئے کہ اچھے طریقے سفر گزرے اور آپ سب کے لیے بھی میں وش کرتا ہوں کہ آپ سب کا اچھا ٹائم گزرے تو میں آپ کو ٹھیک ہے تھوڑا سا باہر کا ویو بھی دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کی بھی تھوڑی انٹرٹینمنٹ ہو جائے تو پھر باقی بات میں بات چیت ہوتی ہے اپنا خیال رکھئے گے اوکے اللہ حافظ دیکھئے دیکھئے یہ باہر کا تھوڑا ایک نیزارہ میں نکاب ہو جاتے جاتے کروا دوں تو اس طرح کے ابھی میں جا رہا ہوں تو بڑا مزار ہے سبر کرنے اور موسم بھی ٹھیک ہے ابھی سورج جو ہے وہ ٹلنے کے قریب ہے اور تھوڑی تھوڑی غوشنی ہے اب یہ نیا روڈ بنا ہے اس لئے یہاں پر تو تھوڑا مزانے لگیا ہے ٹھیک ہے تو بہرحال ہم میں سوبر صحیح طریقے سے تاب نہ کرتا ہوں اور پھر انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کی اوکے اللہ حافظ ملتے ہیں ہم